آیت اللہ علیہ وسلم سوانی کا واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں بھرحال مجبوری ہوتی ہے اب بیان کرنا پڑتا ہے کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مراجع تھے نجف کے بہت بڑے مراجع تھے آیت اللہ قاضی کے درس میں جاتے تھے دوئے سمات میں اب پوچھتے تھے کہ میرا کیا ہوگا اب آیت اللہ قاضی توہید کے پہاڑ تھے کہا کہ نہیں بہت بڑے شخص بن جاؤ گے وقت آیا وقت کے مراجع بن گئے اس ٹیم اپنے زمانے کے مراجع بن گئے شخص آیا ابو سن سوانی کی خدمت میں کہا کہ آپ یہاں بیٹے ہوئے نجف میں آپ کو سامرے بیٹنا ہونا چاہیئے تھا جہاں سے امام گئے وہاں لوگوں کی تو خط پڑے ہوئے تھے کچھ کہا ان خطوں کو اٹھاؤ اور ان کو دیکھو دیکھا تو امام زمانہ کی خط ہے کہا ہمیں امام میں خود یہاں بٹھایا ہے کیسے پہنچے اس جگہ پہ جب اسفحان کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے اور کسان کے بیٹے تھے لیکن عشق تھا امام سے کہا مجھے حوزے میں جانا ہے کہا بیٹا یہی ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ کچھ ہیں نہ ہمارے پاس کچھ ہے کم از کم یہاں تمہیں کچھ کھانا تمہیں لاتا ہے کہا نہیں چلے گئے اسفحان چلے گئے سردیاں ماں نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو بیٹا کس حالت میں ہے گئے مدرسے میں دیکھا نہ روشنی ہے نہ کوئی گرم کرنے کا سامان ہے نہ کچھ کھانا بھی نہ ہے باپ تھے ناراض ہو گئے بیٹا یہ کیا وزی ہے حالت بنائی ہوئی ہے پھر کم اس کا ماں کچھ ملتا تو تھا چلو چھوڑو اور آپ کو بتا ہے کہ شریعت میں باپ کا حکم پاچک ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اب یہ باہر نکلے انہوں نے دورگاہ نماز پڑھی اور توصل کیا پروتگار میں بوکھا رہنے کو تیار ہوں مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑنا چاہا یہ کہہ کر کمرے میں آئے مسجد کا خادم آیا مدرسے کا کہا سید کوئی دروازے پر آیا آپ کو بلا رہا ہے سکھ سردیاں دروازہ کھولا کیا دیکھا وقت کے امام پڑھے ہوئے امام پڑھے ہوئے کہا کہ اپنی کتابیں ہٹانا اس کے پیچھے ایک شمعہ ہے اس کو روشن کرنا روشنی بھی ہوگی کمرہ گرم بھی ہو جائے گا یہ کچھ سامان لو باقی کل پہنچ جائے گا اور ہاں اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے